بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے قریب پندرہ برس قبل نواب اکبر حان بکٹی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران قتل کر دیا گیا یہ سوال سوشل میڈیا پہ بہت گردش کرتا ہے کہ نواب اکبر حان بکٹی پاکستان کے غدار تھے یا بلوچ عوام کے ہیرو میں سمجھتا ہوں انہیں غدار کہنا تو کسی صورت بھی درست نہیں مگر یہ سوال ضرور ہے ہم ہے کہ وہ بلوچ عوام کے ہیرو تھے یا نہیں نواب اکبر حان بکٹی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ قبل پریس ریلیز وغیرہ میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تیہ کر دیا گیا اس وجہ سے وہ گھر سے نکل کے پہاڑوں میں چلے گئے اور انہوں نے فوٹوگرافر کو کہا کہ میری تصویر کسی ایسی صورت میں نہ لینا کہ جس سے دشمن مجھے کمزور سمجھے یعنی وہ دو لوگوں کے سہارے پہ چلتے تھے مگر انہوں نے تصویر تب بنوانا ضروری سمجھا جب وہ صرف ایک لاتھی کے سہارے پہ چل رہے تھے اپنے قتل کے منصوبے سے آگاہ ہونے کے باوجود ان کا اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا ظاہر ہے کہ عام بلوچ کو ایک بڑا پرکشش لگتا ہے اور ان کی شخصیت جو ہے اس کی نظر میں بہت بلند ہو جاتی نواب اکبر خان بکٹی اپنی تقاریر میں ہمیشہ کہتے رہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ بلوچ عوام کی دسترس یا بلوچ عوام کو وہ بعد میں حاصل ہو رہے ہیں اور دیگر علاقوں کو وہ پہلے حاصل ہو رہے ہیں اور یہ بات بہت آف تک درست بھی ہے میرے ایک جاننے والے جو کوئٹا سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد انور جنہیں ہم لالا انور کہتے ہیں بہت سے نظریاتی جو لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہوں گے مگر پہلی بار انہوں نے گیس کو چولے میں جلتے ہوئے تب دیکھا جب وہ لاہور آئے اس کے علاوہ نواب اکبر خان بکٹی اپنی تقاریر میں یہ بھی کہتے رہے کہ بلوچستان میں رہنے والے خواب پشتون ہوں برووی ہوں ایرانی ہوں پنجابی ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ بلوچی ہیں اور ان کو سارے حقوق حاصل ہیں اگر وہ بلوچستان کو مانتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ سردار نواب اکبر خان بکٹی ہوں یا کوئی بھی بلوچ سردار ہوں وہ ہمیشہ سے پاور شیرنگ میں رہے خود نواب اکبر خان بکٹی گورنر بلوچستان بھی رہے اس کے علاوہ جتنے بھی سردار ہیں وہ بھی وفاق کے ساتھ پاور شیرنگ کرتے رہے جو بھی جماعت وفاق میں آتی ہے خواب پاکستان پیس پارٹی ہو مسلم علی قنون ہو پاکستان تحریک انصاف ہو وہ انہی سرداروں کے ساتھ انلائنس بنا کے بلوچستان میں حکومت بناتی ہے تو جب یہ خود مختلف وقات میں مختلف صورتحال میں کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہے تو پھر یہ عوام کو ان کی بنیادی حقوق اور بلوچستان کے جو قدرتی وسائلیں ان پر پہلا حق بلوچستان کے عوام کو کیوں نہیں دلا سکی یہ بات تو بہت دور کیا ہے بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے ہر دور میں عوام کے حقوق سلب کی اور خود ان کی زندگی کسی بھی دوسرے علاقے کے امیر درین انسان سے کوئی مختلف نہیں ہے وہ تمام سہولیات آسائشیں ان کے اولادوں کو میسریں تو پھر اس کے باوجود ایک عام بلوچ انہیں اپنا ہیرو کیوں مانتا ہے ایک عام بلوچ ان سرداروں کو اپنا مسیحہ کیوں مانتا ہے وہ ان سے آس کیوں لگائے ہوئے اس کی وجہ وہ قومی مسئلہ ہے وہ قومی سوال ہے جس نے اس طبقاتی کشمکش کو دبایا ہوا ہے بلوچستان کا ایک عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کی محرومی کا اصل جو اس کی محرومی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی افسر شاہی جو ہے یا پنجابی حکمران طبقہ جو ہے وہ اس کا استحال کر رہے ہیں وہ اس کے وسائل لوٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کسی حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے مگر اصل استحال جو بلوچ عوام کا ہو رہا ہے وہ وہاں کے سردار ہی کر رہے ہیں جب تک کوئی بھی توانہ آواز ملک باقی حصوں سے عام بلوچ عوام کے لیے نہیں اٹھتی اس وقت تک وہ ان سرداروں کو ہی اپنا مسیحہ سمجھتے رہیں گے بدقسمتی سے ہماری مذہبی جماعتیں ہوں یا وہ ساری جماعتیں جو عام آدمی کے نام پہ جو ورکنگ کلاس یعنی مزدور کسان وغیرہ کے نام پہ سیاست کرتی ہیں وہ بھی قومی مسئلے کو ڈینائی کرتی ہیں وہ بھی قومی مسئلے کو مصرد کرتی ہیں جو مذہبی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور کوئی بلوچی سندھی پنجابی بٹھان نہیں ہے لہٰذا وہ کسی کے علق سے حقوق کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اسی طرح وہ ساری جماعتیں جو مزدور کسان کی بات کرتی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی بلوچ مزدور ہو یا پنجاب ہو یا سندھ کا ہو وہ سارے ایک ہی اس میں کوئی شک نہیں مگر اس وقت تک اس کو ایک وہ نہیں سمجھیں گے جب تک ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جب تک جو ان کا قومی مسئلہ ہے وہ ایڈرس نہیں کیا جائے گا جب تک جو ان کی علاقائی شنافت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں کے قومی مسائل پہ ان کی اولین ترجیح کی بات نہیں کی جائے گی جب تک ملک کے دوسرے حصوں سے ان کے حقوق کے لیے عام آدمی نہیں بولے گا جب تک عام آدمی ان کو اپنا نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ ان سرداروں کو اپنا سمجھتے رہیں گے اس وقت تک وہ اپنی محرومیوں کو جو ہے وہ منصوب کرتے رہیں گے کسی دوسرے علاقے وفاق کے یا پنجاب کے حکمران طبقے سے اس لئے ضروری ہے کہ قومی مسئلے کو ایڈرس کیا جائے قومی مسئلے پہ بات کی جائے اور قوموں کا جو حق خدراتیت ہے یا قوموں کے جیسا سے محرومی ہے وہ دور کیا جائے تب ہی وہ طبقاتی مسئلہ ابر سکتا ہے جو کسی بھی علاقے کے سردار وڈیرے اور وہاں کے مزارے کسان یا مزدور کے درمیان ہوتا ہے تب ہی وہ کشم کا شبر سکتی ہے تب ہی وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ سردار امیر آدمی وہ چودری وہ وڈیرہ وہ خان وہ کسی بھی علاقے کا وہ کسی بھی علاقے کے عام آدمی کا ہیرو یا عام آدمی کا لیڈر نہیں ہو سکتا کسی بھی علاقے کے عام آدمی کا لیڈر یا عام آدمی کا ہمدرد وہاں کا عام آدمی ہی ہو سکتا اور کسی ایک علاقے کا عام آدمی اور کسی دوسرے ایک علاقے کا عام آدمی دشمن نہیں ہے وہ ایک دوسرے کا استصال نہیں کر رہا ہے بلکہ در حقیقت استصال وہ حکمران طبقہ کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ پنجابی افسرشائی ہو پنجابی حکمران طبقہ ہو یا بلوج سختار ہو بہت شکریہ جی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ میرے چینل پر اگر آپ جائیں گے تو قوموں کے حق کا اپنے ساتھ دوسروں کا بھی اللہ حافظ